خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے سینئر اینکر پرسن کاشف حسن کی اس ریپورٹ میں میجر رفیق حسرت سابق صدر ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن کے جانب سے فلسطین سے اظہار یک چہتی کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب کا احتمام ان کی رہشکہ پر کیا گیا فنڈ ریزنگ تقریب میں ڈاکٹر امجد ساقب میجر رفیق حسرت عبدالشکور کاشف انور صدر لاہور چیمر آف کامرس ارفان میو سابق وائس جرمن ڈی ایچ ای ڈیلرز اسوسییشن ابوبکر بھٹی کاشف شہزاد صدر الکابی ٹاؤن سمیت لاہور بھر سے ڈیلرز بلڈرز اور انویسٹرز کی قصیر تعداد میں شرکت خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر امجد ساقب میجر رفیق حسرت عبدالشکور کا کہنا تھا کہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں آج ڈی ایچ ڈیلرز کمیونٹی نے فنڈ ریزنگ تقریب میں بھرپور حصہ لیا ہے مشکل کہ اس کھڑی میں ڈیلرز کمیونٹی الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر فلسطینی بھائیوں کے لیے بھرپور تعاون کرے گی ایر فانمیوں سابق سادر ڈی ایچ ڈیلرز نے میجر رفیق حسرت کو اس سکامیاب تقریب پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آئندہ پہ مل کر الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے لیے فنڈز اکٹھا کریں گے اس موقع پر چودری اورنگزیب چیرمن الکبی ڈیولپرز اور سرپرستے آلہ بیلڈرز ایسوسییشن نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر فلسطینی بھائیوں کے لیے بھرپور تعاون اور مل کر کام کرنے کا اندیا دیا گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنایی دیں گے موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں